بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آج ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے ریلیٹیو ایٹومک میس اینڈ ایٹومک میس یونٹ ریلیٹیو ایٹومک میس اور ایٹومک میس یونٹ اس سے پہلے ہم ایٹومک میس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہر ایٹوم کا ایک ایٹومک میس ہوتا ہے آج ہم اس کو ریلیٹیو ایٹومک میس کے طور پر سمجھیں گے کہ ریلیٹیو ایٹومک میس کا مطلب کیا ہے ریلیٹ کا مطلب ہوتا ہے کمپیریزن آپ جب بھی بزار سے کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں جیسے سپوس آپ نے ون کیجی شگر پرچیز کرنی ہے تو وہ کیسے آپ کو اس کا میس کر کے دیتے ہیں ایک سائیڈ کی اوپر ون کیجی کا میس رکھ لیتے ہیں اور دوسری سائیڈ کے اوپر آپ کو شگر ڈالتے ہیں اور شگر اور ون کیجی جب آپس میں ایکول ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ون کیجی شگر آگئی ہے تو اس طریقے سے وہ شگر کو اس ون کیجی کے ساتھ کمپیر کر کے شگر کا میس کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ون کیجی شگر ہے تو ایٹومک میس کو بھی کمپیر کر کے اس کو ریلیٹ کر کے اس کی ویلیو کو نکالنا کہلاتا ہے ریلیٹیو ایٹومک میس اب یہ ریلیٹیو ایٹومک میس کی ضرورت کیوں پیش آئی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایٹوم جو ہے اس کا سائز بہت ہی چھوٹا ہے ایٹوم ایک انڈیویزیبل پارٹیکل ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک فل سٹاپ کے اندر بھی ٹو میلینز ٹوئنٹی لیکس ایٹمز جو ہیں وہ اٹ لیسٹ موجود ہوتے ہیں تو ایٹوم کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ اس کا میس کیلکولیٹ کرنا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر سائنٹسٹ نے ایٹوم کا میس کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ ایڈاپٹ کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس کا میس ریلیٹ کر کے نکالیں گے اس کا میس ہم کمپیر کر کے نکالیں گے کسی دوسرے ایٹوم کے میس سے تو سب سے پہلے ہائیڈروجن جس کا میس ہوتا تھا 1.008 اس ہائیڈروجن کو ایز ای سٹینڈرڈ یوز کرنا شروع کیا سائنٹسٹ نے اس ہائیڈروجن کے میس کے ساتھ کمپیر کر کے دوسرے ایٹمز کا میس کیلکولیٹ کیا جائے گا کس طریقے سے کیلکولیٹ کیا جائے گا کہ سپوز ہم کاربن کا ایٹومک میس کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کیا کہ ایک سائیڈ کے اوپر ہائیڈروجن کا ایٹم رکھ دیا گیا جس کا میس ہے سپوز اس کا میس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 1.00 اب اس سائیڈ کے اوپر سپوز ہمارے پاس ہے کاربن تو کاربن یہاں کا میس 1 ہے ہائیڈروجن کا اور کاربن کا میس جو ہے وہ ہائیڈروجن سے زیادہ ہے تو پھر ہم نے یہاں پر ایک اور ایٹم ہائیڈروجن کا رکھا پھر ہم نے دو ایٹم رکھے پھر ہم نے تین ایٹم رکھے اسی طریقے سے ہم ایٹمز کی تعداد کو بڑھاتے گئے تو جب یہاں پر 12 ہائیڈروجن کے ایٹمز رکھے تو یہ کاربن اور ہائیڈروجن دونوں کا میس جو ہے وہ ایکول ہو گیا تو ہم نے کہہ دیا کہ کاربن کا جو میس ہے وہ ہے 12 کیونکہ کاربن ہائیڈروجن سے 12 ٹائم زیادہ تھا اسی طریقے سے اگر ہم نے ہیلیم کا میس کیلکولیٹ کرنا تھا تو ہم نے یہاں پر 4 ٹائمز ہائیڈروجن کا میس رکھا تو ہمارے پاس آ گیا ہیلیم کا میس فور تو ہم نے کہا کہ ہیلیم کا جو اٹامک میس ہے وہ فور ہے تو اس طریقے سے کمپیر کر کے ہائیڈروجن کے ساتھ دوسرے ایٹمز کے اٹامک میس اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا تھا لیکن اس میں پرابلم یہ تھی ہائیڈروجن جو ہے وہ روم ٹمپریچر پر گیس کی فارم میں ایکزیسٹ کرتی ہے اس لیے پھر سائنٹس نے سٹینڈرڈ کے طور پر ہائیڈروجن کو یوز کرنا ختم کر دیا اور انہوں نے ہائیڈروجن کی بجائے کاربن کو یوز کرنا شروع کیا جس کا میس ٹویلو ہے کہ ہم کاربن کو یوز کریں گے ریلیٹ کرنے کے لیے کمپیر کرنے کے لیے اب کاربن کا میس جو ہے وہ ٹویلو ہے تو اس کے ون کے ایکول آنے کے لیے سائنٹس نے کہا کہ ہم یہ کاربن جس کا میس ٹویلو ہے اس کے ون ٹویلو پارٹ کو یوز کریں گے ون ٹویلفت آف سی ٹویلف کاربن جس کا میس ٹویلف ہے اس کے ٹویلفت پارٹ کو اس کے بارویں حصے کو یوز کیا جائے گا کمپیر کرنے کے لیے جیسے سپوز یہ ہمارے پاس ایک کاربن کا ایٹم ہے اس کا میس جو ہے وہ اس کے ٹویلف پارٹس ہیں تو یہ اس کا ایک حصہ جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں یہ اس کا ٹویلفت پارٹ ہے تو یہ جو ٹویلفت پارٹ ہے اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو وہ آجاتا ہے ون ٹویلفت آف ٹویلفت تو وہ آنسر کیا اس کا آتا ہے ون تو صرف ہائیڈجن جو تھا کیونکہ وہ گیس کی فارم میں ارزیس کرتا تھا تو اس کو ختم کر کے کاربن کو یوز کیا اور کاربن کو بھی ون کے ایکول لانے کے لیے سائنٹس نے کہا کہ ہم اس کا ون ٹویلفت میس یوز کریں گے کاربن کے اس ایٹم کا جس کا میس ٹویلف ہے تو کاربن ٹویلف کے ون آور ٹویلفت میس کے ساتھ ریلیٹ کر کے ایٹم کے میس کو کیلکولیٹ کرنے کو کہا جاتا ہے ریلیٹیو ایٹومک میس تو پھر ریلیٹیو ایٹومک میس کو ڈیفائن کیا گیا ریلیٹیو ایٹومک میس آنا چیز ME سوٹین کے ساتھ ریلیٹیو ایٹومک میس آنا چیز خوابن Mass is the average mass of atoms of that element As compared to as compared to 1 twelfth the mass of an atom of carbon 12 isotope तो इस तरीके से relative atomic mass को define किया गया जो element जिसका atomic mass find करना है उस element के atoms का average mass उस element के atoms का average mass और उसको compare करेंगे 1 twelfth से उस element के atoms के mass को compare करेंगे 1 twelfth से किसके 1 twelfth से mass of an atom of carbon 12 isotope carbon जिसका mass 12 है उसके 1 over 12 के साथ compare करके किसी element के atom के mass को relative atomic mass calculate किया जाता है तो यह थी मारे पास definition relative atomic mass की यहां पर एक word यूज हुआ है isotope isotope को definition हम किस तरह के से define करते है atoms of an element that have same atomic number but different mass number किसी elements के ऐसे atom जिनका atomic number तो same होता है लेकिन उनका mass number different हो उनको हम कहते हैं isotope isotope के topic को हम chapter number two में detail के साथ discuss करेंगे अब atom का mass जो है जो atom का size चोटा है atom piece चोटा है तो उसका mass भी बहुत कम होगा तो आम तोर पर जब हम relate करते हैं किसी चीज को mass करने के लिए तो one kg या gram यूज करते हैं तो atom का mass तो gram में नहीं हो सकता तो scientist ने उसके लिए जो standard unit यूज किया वो था AMU AMU क्या होता है atomic mass unit AMU atom को की पिमाईश के लिए एक unit बनाया गया एक standard बनाया गया जिसको हम कहते हैं AMU atomic mass unit तो atomic mass unit क्या है atomic mass unit है one twelfth of mass of C12 carbon 12 mass का one over twelfth part जो है वो कहलाता है AMU यानि कि इसका answer क्या आजएगा one twelfth or twelfth answer क्या आजएगा one तो one AMU जो है वो किसके equal है one over twelfth of mass of C12 अगर हम gram में देखें तो एक AMU जो है वो gram में होता है one point six six multiply ten raise to power minus 24 gram ये बहुत ही small value है बहुत ही छोटी value है इसकी power जो है वो भी minus में है minus 24 तो atom का mass जो है वो इतना कम होता है और उसको हमने standard क्या लिया उसके लिए हमने AMU atomic mass unit तब इसको book के ओपर देखें आप page 11 के ओपर हमारा topic है relative atomic mass and atomic mass unit as we know that mass of an atom is too small to be determined practically आप जानते हैं कि atom का mass इतना चोटा होता है कि उसको अमली तोर पर मालूम करना ना मुमकिन है however certain instruments enable us लेकिन कई ऐसे instruments हैं जो हमें इस काबल बनाते हैं to determine the ratio of atomic masses of various elements के हम ratio मालूम कर सके मुख्लिफ elements के atomic masses की to that of carbon 12 atom carbon 12 atom के साथ relate करके this ratio is known as relative atomic mass of an element जो ratio निकाले जाती है carbon 12 atom के साथ compare करके वो कहलाती है relative atomic mass उसके बाद यह definition आपने याद करनी है relative atomic mass of an element से लेकर carbon 12 isotope तक next step based on carbon 12 standard the mass of an atom of carbon is 12 and one twelfth of it comes to be one अगर carbon के जिसका mass 12 है उसको standard बनाएं तो जो mass आता है carbon के एक atom का जिसका mass 12 है उसका one over twelfth part लें तो वो आंजेगा हमारे पास one when we compare atomic mass of other elements with carbon 12 atom they are expressed as relative atomic mass of those elements तो जब दूसरे atoms के atomic masses carbon 12 से compare कार की calculate की जाते हैं तो वो कहलाते हैं relative atomic masses of those elements जो unit यूज किया जाता है relative atomic mass के लिए वो कहलाता है atomic mass unit यहां से definition start होती है atomic mass unit की the unit for relative atomic masses is called atomic mass unit with symbol amu one atomic mass unit is one twelfth the mass of one atom of carbon 12 यह दो definitions है इस topic में एक relative atomic mass की definition याद करनी है आपने और एक definition याद करनी है आपने atomic mass unit की और one amu जो है यह gram में किसके एकल होता है one point six six multiply ten raise to power minus twenty four यह value भी याद करनी है इसके बाद नीचे proton, neutron और electron के masses amu में भी right है और gram में भी right है यह masses भी आपने याद करनी है relative atomic mass की definite याद करनी है atomic mass unit की definite याद करनी है और one amu में गराम कितने होते है और proton, neutron, electron की amu और gram में values आपने अच्छे तरिके से याद करनी है thank you